عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے بیٹے کو جوب مل جائے بہو کا ویزا رکا ہوا ہے فلان کام اٹکا ہوا ہے تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو دعود شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھر کام کو پورا فرما دے گا اور وہ کیا ہے حسنی اللہ لا الہ الاہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاکے کا خوف رہتے ہیں دھر رہتے ہیں اور فاکے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں سنیے ابو نعیم کی روایت ہے ابن ابی شہبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ السلام نے اچھا فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے ستر مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاکہ ہوگا جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے ستر مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاکہ ہوگی اور وہ فکرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا مل جعہ ولا من جعہ من اللہ الا علی تیم مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں مہا با فوت ہوگئے کہاں جاؤں کس کو دل کا غم سناوں میرا غم کیسے دور ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کندل مال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو تین مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے اس آیت کو تین مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں غم ختم کر دیتے ہیں دل کو خوشیتہ فرما دیتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں کبھی ہسپتال کا چکر کبھی ڈاکٹر کے پیچھے تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور تبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ چار مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو چار بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے نمبر ایک پاگلپن اگر کوئی آدمی منٹلی ان بیلنسڈ ہو ریٹارڈڈ ہو یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہو یا چیزیں یاد نہ رہتی ہو ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگلپن کے ذمرے میں آئیں گی یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی ذمرے میں آئے گی تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگلپن اور دوسری بیماری کوڑپن کوڑپن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے تو چہرے پہ داغ پڑیں چہرے پہ دانے بنیں یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑپن کے ذمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسس وہ کرواتی ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں اور تیسری چیز ہے اندہ پن اندہ پن سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی یا آنکھوں میں موتیہ بیندہ آ گیا یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں خوبصورت خبور بیشن موسیقا سیدنا 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 کو